موسیقی یعنی پہلے ہی ہے کہ اللہ نے تمہیں جن چیزوں پر عمل کیا ہے ان چیزوں میں غائب نہ پائے اور جن چیزوں میں سمانہ کیا ہے ان چیزوں میں تمہیں مطلع نہ پائے روایت اللہ علمہ حالو نوار جن نمبر ستر صفحہ نمبر دوستو بچاسی موسیقی 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 وَمَنْ يَغْفِرُوا ظُنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُسِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور ان لوگوں سے جب کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو وہ اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں اور کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے سوائے اللہ کے اور وہ لوگ اپنی ایک ہیے پر اسرار نہیں کرتے ہیں جان پوچھتے ہوئے وَلَائِكَ جَزَاؤُهُمْ مَاغْفِرَتُمْ مِرَبِّينَ وَجَنَّاتٌ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا لَا نَحَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ عَجْرُ الْعَامِلِينَ یہی وہ لوگ ہیں جن کے جزا ماغفرت اور جنت ہے ان کے پروردگار کی جانب سے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں جہاں وہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں جو عمل کرنے والوں کی بہترین جزا ہے تقویٰ وَبَرِزْغَارِي کے اثرات کے بارے میں پہلا اثر جو ملتا ہے وہ یہ کہ تقویٰ انسان کو دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا سورہ علی عمران کی آیت نمبر ایک سو بیس میں وَإِن تَفْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَذُرُّقُ قَيْدُهُمْ شَيْعَا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط اور اگر تم لوگ سبر سے کام لو اور پرہزگاری اختیار کرو تو ان کے مقرر تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں بے شک اللہ ان کے عمال کے احاطہ کرنے والا ہے دوسرا فائدہ تقویٰ و پرہزگاری کا وہ یہ ہے کہ اہلِ تقویٰ کو اللہ تعالیٰ کی تعیید حاصل ہوتی ہے جیسا کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 128 میں ارشاد ہوا اِنَّ اللَّهَ مَعَلَّذِينَ اتَّقَوْ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ بے شک اللہ پرہزگار اور نیک لوگوں کے ساتھ ہے تیسرا تقویٰ و پرہزگاری کا فائدہ وہ یہ ہے کہ تقویٰ انسان کو دو زب سے بچاتا ہے جیسا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 72 میں ارشاد ہوا سُمَّا نُنَجِلَّذِينَ اتَّقَوْ وَنَاظَرُوا الظَّالِمِينَ فِيهَا جِسِئَا پھر ہم پرہزگار افراد کو نجات دیں گے اور ظالموں کو جہنوں میں چھوڑ دیں گے چوتھا تقویٰ کا فائدہ یہ ہے کہ تقویٰ بے استمیلے جانے کا سبق ہوتا ہے جیسا کہ سورہ آلِ عمران کی آیت نمبر 128 میں ارشاد ہوا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَتِ مَرْبِكُمْ وَجَنَّتِ عَرْضُحَ السَّمَوَاتُ وَالْعَرْضُحُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اور تم لوگ سبقت کرو اپنے بروردگار کی مغفرت اور جنت کی طرف جس کے وزعت آسمانوں وزمین کے برابر ہے جسے محیہ کیا گیا ہے پرہزگار لوگوں کے لئے پانچوہ تقویٰ کا فائدہ وہ یہ کہ تقویٰ سختیوں سے نجات کا سبب ہوتا ہے جیسا کہ سورة طلاق کی آیت نمبر دو میں ارشاد ہوا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ یَجْعَلْ لَهُمْ أَخْرَجَا یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لئے نجات کی راہ قرار دیتا ہے مولاِ مُتَبِعَان عَلِي بِنِ عَبِي طَالِبَ علیہ السَّلَةُ وَالْسَلَامُ نَجْلُ وَالْعَغَى کی خُطْوہ نمبر ایت ستراسیمی ویرشاد فرماته واعلموا انه من يتق الله يجعل له مخرجا من الفتن ونورا من الظلم ویخلده فيها في مشتهت نفسه ویغزله مطل الكرامة عنده یعنی یاد رکھو جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالی زمانے کی فتنوں سے نکلنے کے لئے اس کے لئے راہیں اور تاریکیوں میں نور قرار دیتا ہے اور جو وہ چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے اور اسے اپنے پاس محترم مقام عطا کرتا ہے چھتا تقویے کا فائدہ جو ذکر ہوا وہ یہ کہ تقویے زندگی کے امور کی اصلاح کا سبب بنتا ہے جیسا کہ ارشاد ہو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا صدیدا یعنی اے ایمان والوں اللہ سے درو اور محکم بات کرو یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یتیع اللہ ورسولکم فقد فاز فوزا عظیما یعنی تاکہ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے اور تمہارے قناعوں کو بخش دے اور جس نے اللہ ورسول کی اطاعت کی وہ بہت بڑی کامیابی کو پہنچا سورہ احزاب آیت نمبر ستر اور اکتر ساتھون تقویے کا فائدہ یہ ہے کہ تقویے کے سبب گناہ بخش دیے جاتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہو وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللہ وَقُونُوا قَوْنًا سَدِیدًا اے ایمان والوں اللہ سے دروہ اور محکم بات کرو اگر ایسا کروکے تو يُخْلِح لکم اعمالکم وَيَغْفِرْ لکم ذنوبکم وَمَيُّتِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَتْفَازَ فَوْزًا عَظِيمًا یعنی اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی وہ بہت بڑی کامیابی کو پہنچا سورہ احزاب آیت نمبر اکتر اور بہتر آٹھوہ جو تقویے اوپنیزگاری کا فائدہ ہے وہ یہ کہ دنیا اور آخرت کی اس سے خوشیاں حاصل ہوتی ہیں جیسا کہ ارشاد ہوا اَلَّذِينَ آَمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے اور اللہ سے رکھنے والے ہیں لہذا لَهُمُ الْبُشْرَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَتِ لَا تَبْدِيلَ لَكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ جن کے لئے خوشخبری ہے دنیا بھی زندگی اور آخرت دونوں میں اور اللہ کے قلمات میں ہر کس کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہی بہت بڑی کامیابی ہے سورہ یونوس آیت نمبر ترہ سٹھ اور چونسٹھ تقوی و بریدگاری میں جو چیزیں مانے ہیں ان میں سے ایک دنیا برستی ہے جیسا کہ مولای منتقیان عالی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام ارشاہ فرماتے ہیں حرامون على كل قلب متولحن بالدنیا انتوسکنہ تقوی یعنی تقوی کا اس دل میں سمانہ جو دنیا برست ہے حرام ہے روایت کا حوالہ کتاب غرر الحکم جلما نمبر چار ہزار نو سو چار دوسرا معنی جو تقوی و بریدگاری میں ہے وہ یہ کہ لوگوں سے دشمنی رکھنا انسان کے اندر تقوی کو کم کرتا ہے مولای منتقیان علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام ارشاہ فرماتے ہیں لا يستطيع ایت تقل اللہ من خاتھ اما یعنی لڑائی جھگڑا کرنے والا صاحب تقوی نہیں ہو سکتا روایت کا حوالہ نجل بلاہ حکمت نمبر دوسرا اٹھانے وے جسے چیز جو معنی تقوی و بریدگاری ہے وہ مولای وہ ہے شہوت پرستی جیسا کہ مولای منتقیان علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام ارشاہ فرماتے ہیں ما میں معصیت اللہ شیعن اللہ یعنی جو کام بھی شہوت سے انجام پائے ان میں اللہ کی معصیت ہوتی ہے روایت کا حوالہ نجل بلاہ خطبہ نمبر ایک سو چیانتر چوتہ تقوی و بریدگاری میں مانے حرام معاملات ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا رجال لا تلہی امتجارت ولا بیعن عن ذکر اللہ و اقام الصلاة و اتائی الزکاة یا خافون یو من تتقلب فی القلوب والافصار وہ لوگ جن کے معاملات اور خرید و فروخت انہیں ذکر الہی سے قافل نہیں کرتے اور وہ نماز قائم کرتے اور زکاة دیتے ہیں ان کے قلوب اور آنکھیں قیامت کے دن کے خوف سے مسترب رہتے ہیں روایت آیت کا حوالہ سورہ نور آیت نمبر سیتیس پانچوہ تقوی پرہدگاری میں جو چیز پانے ہیں وہ ہے اسراف جیسا کہ ارشاد ہوا یا بانی آدم اخذو زینتکم عندکل مسجد وکلو وشرفو ولا تصرفو ان اللہ لا يحب المصرفین اے اولاد آدم اپنی زینت کو لے لو ہر عبادت کے وقت اور کھاؤ بھیو مگر اسراف نہ کرو بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے سورہ آراف آیت نمبر اکتیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اکرامی ہے یعنی اسراف کرنے والوں کی چار علامات ہیں نمبر ایک بے گار کاموں پر اتراتے ہیں نمبر دو غیر مناسب چیزوں کو استعمال کرتے ہیں نمبر تین نیک کاموں کے انجام دینے میں رغبت نہیں رکھتے ہیں نمبر چار جس سے بھی انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں ربایت کهوالا کتاب دو حفو الوقول سفا نمبر پچیس وآخر داوانا آل حمدللہ رب العالمین سفا نمبر پچیس